موسیقی سوابی کی مجودہ تاریخ کیپٹن کرنر شیر خان شہید کے ذکر کے بغیر نام قمل ہے کیپٹن کرنر شیر خان سوابی کے گاؤں کرنر شیر کلی پرانہ نام نوہ کلی میں پیدا ہوئے بھارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان آرمی کا عالی ترین فوجی ازاد نشان اہدر حاصل کیا کیپٹن کرنر شیر خان شہید کا مزار اسی گاؤں میں سڑک کے کنارے موجود ہیں یہاں ان کے نام کی ایک خوبصورت گرلی بھی بنائی گئی ہے جہاں ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو سجایا گیا ہے جی نام بتائیے گا نومان شیر اچھا نومان بتائیے گا کرنل کیپٹن شیر خان شہید سے آپ کا رشتہ کیا ہے کیپٹن شیر خان میرے انکل تھے اچھا ان کی جو پرورش تھی وہ ہمارے مطلب میری والدہ نے اور میرے والد نے کی تھی تو ہمیشہ میرے والد ان کو بیٹوں جیسے سمجھتے تھے یعنی ان کے والد بچمن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی والدہ جو تھی تب جب چھ سال کے تھے شیر خان تب فوت ہوئی تھی پھر آپ کی والدہ نے ان کی پروشت کی جی جی بالکل اس لحاظ سے ہمیشہ وہ اپنے بیٹوں جیسے ان کو مطلب بلاتے تھے اور جو بھی مطلب پیار محبت ہوتا وہ بچوں کی طرح ان سے کیا کرتے تھے اچھا تو ابتدائی تعلیم انہ نے سوابی سے ہی حاصل کی جی ہاں کون سے سکول میں پڑے وہ پہلے یہ گاؤں نوہ کلی کے نام سے تھا تو یہاں پہ سکول ہوا کرتا تھا بوئیز گورمنٹ تو وہاں سے پڑھ دیتے پھر اس کے بعد وہ گوہارٹی کالیج میں چلے گئے اچھا گوہارٹی کالیج میں انہوں نے ایف ایک کی ہے بعد میں وہ ائر فورس میں گئے ایز اے ایرمن اچھا ائر فورس میں پڑھتی ہوئے ایز اے کیا ایرمن ایکٹرک فٹ اپ فٹ ارتے تو وہاں پہ بھی ان کا بڑا آؤٹسٹیننگ پر فورمس وہاں سے پہلے انہوں نے کمیشن پر اپلائی کیا تھا تو انفورچونٹلی مطلب جو ہے وہاں سے یک دم ماحول چینج ہوا ہے تو اس بنیاد پہ ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی بعد میں جب وہ ائر فورس گئے اور وہاں پہ میرے ایک اور خالو ہیں میرے آنکل ہیں تو انہوں نے بڑا ان کے ساتھ محنت کیے اور آگے ان کو آئیس ایس بی کے لیے پرپیئر کیے تو الحمدللہ نائنٹیت لانگ کورس میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے پی ایمی نائنٹی پھر اس کے بعد جو یعنی سلسلہ چلتا گیا ہے اور پہلے افیسر تھے یہ سندھ ریجمنٹ پہلے افیسر تھے یہ سندھ ریجمنٹ پہلے افیسر تھے پی ایمی میں سے جو شامل ہوئے ایسا ہی ہے جی جی بالکل تو پھر خوش ہوئے وہ جب پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا تب سے ایک ملک کے لیے سٹرگل کرتے گئے خان غالب خان جو گرینڈ فادر تھے کیپٹن شیر خان کے تو انہیں نے اپنے دوست جو سرنگر تک گئے تھے نائنٹین فوٹی ایت میں گلگیت کو ازاد جب ترا کے سرنگر میں چاری ہوئے تھے گلگیت بلکل یعنی آپ کے عباوی داد اس میں بھی لڑیں سکھوں کے خلاف جی جی اچھا بتائیے گا کہ کرنل شیر خان صاحب کا نام کس نے رکھا تھا کرنل شیر خان کی ایک بسکلی تو وہ کیپٹن تھے یہ بتائیے گا ذرا میرے جو پرداد تھے کیپٹن شیر خان کے گرینڈ فادر تو ان کا نام جو تھا خان غالب خان وہ غازی کشمیر خان غالب خان سے بڑا مشہور تھے انہوں نے مطلب پولٹکس کے اندر بھی بڑا وہ لڑے جنگ ازادی میں جو گلگیت بلکستان کو ازاد کر کے جو لیکش کر پہنچا تھا یہاں بسکلی ناظرین یہ جو گلگیت بلکستان کو ازاد کروایا گیا ہے یہ وہی بہادر پختون ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہادر قبائل کی سچی داستانیں تو ہمارے پرنام کا عیسیٰ تھرو آؤٹ میں قبائل کا دکھاتا آ رہا ہوں جنگ ازادی میں لڑتے ہوئے یہ گلگیت بلکستان کو ازاد کروایا اور سیری نگر تک گئیں تو اس میں بھی ان کے وہ فیملی والے شامل تھے وہ آپ کے گرانڈ فادر تھے جو لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے وہاں تک گئیں اچھا وہ کیا سٹوری کیا تھی وہاں پہ ان کے جو دوست تھے مطلب سی او جو تھے کنر شیر خان وہ بھی بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے آپ کے پردادہ کے جو سی او تھے نائنٹین فورٹی ایٹ میں تو یہ جب واپس آئے تو مطلب ظاہری بات ہے ان سے اتنا وہ بن گیا ہے اپنے سی او سے بلکل ان سے ملتا ہے دوستی سی ہو گئی تو بعد میں جب شیر خان پیدا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا جو خواب ہے تو یہ میرا بچہ ہی پورا کرے گا تو ان کا نام ہی کرنل شیر رکھ گیا یعنی پیدا ہوئے تو پردادہ نے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا یعنی اسی بات ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ جو نسل میں سے میرا یہ پوتا ہے یہ آگے چال کے پاک آرمی جوئن کرے جی بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو شہید کے ایک شہید ہونے سے مطلب قوم زندہ ہو جاتی یہ ہماری انسپیریشن ہے آگے ہمیں بتائیے گا کب کارگل کے محاذ کے اوپر کب گئے اور جب گئے تو فیملی آلوں کو انہوں نے بتایا تھا جی جی الحمدللہ ہماری فوج 29 کلومیٹر کرنل شیر خان 29 کلومیٹر اندر گئے تھے اور وہ یہ اس کی مطلب گواہی وہ خود بھی دے رہے ہیں کہ جتنے بہادری سے یہ لوگ لڑے ہیں تو انڈیا نے خود بھی دیئے بلکل تو یہ ہمارے چند ہی فوجی جوان تھے شہیر خان اور ان کے ساتھی کیپٹن امار شہید ایس ای جی کے ان کے کلا وہ کورس میٹ بھی تھے تو آخری وقت تک وہ بھی ساتھ لڑتے رہے ہیں تو بڑا گلگت کے ایریا کے لوگوں نے بڑا بڑی بہادری دکھائی تو اس کے بنیاد پہ ان الائی وہاں پہ ریجمنٹ بنی تو اس کے اندر یونٹ ہیدران کے نام سے جس کے لالک جان اور کرنل شیر خان جو یونٹ تھی بارہ ان الائی اس کو ہیدران کا نام بھی دیے گیا اچھا یہ شہید کب ہوئے کب پتہ چلا آپ کو کہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں مادر وطن کے اوپر جی پانچ جولائی انیس سو نینانوے میں کنل شیر خان کی شہادت ہوئی چونکہ وہاں پہ ٹکنالوجی کا دور بڑا کم تھا تو دشمن نیوز پہ چلا رہے تھے مسلسل تو پھر اس کے بعد بی بی سی والی نے رابطہ کی ہمیں پھر وہ جا کے ایٹین جولائی کو ان کی ڈیت بڑی جو جستخا کی ہے جی بالکل وہ ریڈ کراس کے ذریعہ ہمیں موصول ہوئی کراچی کراچی اچھا کتنا ہے کہ اس لیے ہمیں کیا بتا رہی ہے آرمی نے کیا دی تھی کہ کتنے کہ انہوں نے بادری کے ساتھ انہوں نے اور ان کے ساتھ جو جوان تھے وہ شہید ہوئے ہیں کچھ مرگو کیا کچھ بادیاں یہ ہمیں پتا چلے کہ دشمن کی وہاں پہ ایک سو ستائیس سے اوپر پوسٹے تھی جس میں ابھی تک جو ہے نا پانچ کے اندر بھی ان کے فوجی موجود نہیں ہیں وہ ابھی کیا بھی خالی پڑی ہیں کھنڈر پڑی ہیں کھنڈر پڑی ہیں یہ خوف کی وجہ سر یہ خوف کی وجہ سر یہ خوف کی وجہ سر جی بلکل کہ ایسا نہ ہو کہ شیر خان پھر سے آ جائے پھر سے آ جائے چلے بتائیے گا ان کے استعمال کی جو اشیاء تھی ان کے بارے میں فوج کی حوالے سے ان کے جو ہے نا یہ سرمونی اڈریس ہے جو اس کو مطلب جو ہے نا کیپٹن کی وردی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور آگے یہ اینلائی کی اینلائی کی ایک ٹوپی ہے ان کی اور ساتھ میں یہ سپرنٹس سیونس ان کی ہے وہ جو بیک میں وائیڈ کلر کا ہیلمٹ نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے ان کو ائر فورس ائر فورس میں جاتے ہیں ائرمین تھے اس بات وہ استعمال کیا کرتے تھے یہ وہ قربانیاں ہیں آرمی کی چائے کشمیر سے لے کے شمالی وزرستان حالیہ دشتگردی وارن ٹیرر اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ دشمن کے ساتھ جتنی بھی جڑپیں ہوئی ہیں بے شمار نشانے ہیدر ہیں ہمارے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان آرمی دی بیسٹ آرمی ہے اور اس کی شہدہ کی قربانیاں ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے وہ رائیگان جانے نہیں دے گی یہ ہمارا سیگمنٹ تھا یہاں کرنل کیپٹن شیر خان شہید نشانے ہیدر کے مزار کی اوپر جہاں پر ہمیں بھی آکے بہت اچھا لگا کہ ہم ذرا اپنی انفرمیشن بھی کیونکہ سوابی کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور سوابی کو ایکسپلور کرتے ہوئے اگر اس مزار پر ہم نہ آتے تو یہ شہید کے ساتھ اور سوابی کے والے لوگوں کے ساتھ بھی نہ اس کا بھی کی تو ہم نے کہا چلیں تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں شہید کے مزار کی اوپر بھی موسیقی